سولن میں راکھی کا تیہور دھوم گھام سے منایا گیا سولن کے بیع پاری شروعات میں بہت چنٹت اور ہتاشے لیکن جیسے جیسے دن بٹے گئے گرہکوں کی دلوں میں کرونا کا ڈرن نکلتا گیا اب جلہ سولن باسیوں نے کرونا سنکرمن کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے یہی کارن ہے کہ بازاروں کی رونک پھر سے لوٹنے لگ گئی ہے گرہک افکل کر بازاروں میں آ کر کھریداری کر رہے ہیں شہرواسی سرکار دورہ بتائے گی نیموں کا انسرن بھی کر رہے ہیں اور بازاروں میں آ کر بینہ ڈرے کھریداری بھی کر رہے ہیں یہ جانکاری بیع پار منڈل سولن کے عدیقش مکیش گپتہ نے میڈیا کو دی ادھک چانکاری دیتے ہوئے بیع پار منڈل کے عدیقش مکیش گپتہ نے بتایا کہ سولن کا بیع پاری سروات میں بہت چند تھا اور اسی ڈر سے بہت کم سٹاک لے کر آئے لیکن کل شام کو گرہ کافی سنکھے میں بازار میں آئے اور ان کی راکھیوں کا سٹاک کافی حد تک ختم ہو گیا ہے جس کے چلتے سولن کا بیع پاری بہت خوش ہے راکھی کے تیہور سے بیع پاریوں کو کمائی کی بیہد امید ہوتی ہے اور امید سے کہیں زیادہ ان کی راکھی کی بکری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا سے اب ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے بلکہ صاحب دھانی رکھنے کی ضرورت ہے جو بھی نیم سرکار اور جلہ پرششن بتا رہا ہے اگر گرہک اور بیع پاری دونوں ان کا انسرن کریں گے تو کسی بھی صورت میں کرونا کسی کا کچھ بھی نہیں بگار سکتا ہے سب سے پہلے تو میں سولن ٹوڑے کا دھنے واد کروں گا اور آپ کو بھی رکشہ بندن کی بہت 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 آئی اور اسی کے ساتھ میرے شہر کے سبھی بیپاری بھائیوں کو آمجن کو اور پردیش کے میرے سارے بیپاری اور آمجن کو اور پرششن کو اور میرے سبھی پترگار بندوں کو رکشہ بندن کی بہت 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 آئی اور شکہ کرونا کال کے اندر میں جو رکشہ بندن کا تہار ہے اس کو لے کر ویپاری بھرگ کافی چنتہ میں تھا کہ یہ ہمارا پہلا تہار ایسا آتا ہے جس پہ یہ ویپاری بھرگ کو کچھ نہ کچھ اپنی کمائی کی سادن دکھتا ہے لیکن کرونا ہونے کی وجہ سے جو میں نے پیچھے بھی ویپاریوں سے اپنے جو راکھی کا کام کر رہے ہیں ان سے مل کر بات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم تیس سے چالی پرسنٹ ہی سمان حصہ لائے ہوئے ہیں اور زیادہ سمان لائے نہیں ہیں لیکن آج میں نے پھر اپنے کوئی اپروجار کے دس سے بارہ دکنداروں سے میں نے جو بات کی ہے جو میرے ویپاری ہیں جس میں مقلبسین ہیں اور آپ کا اشونی شرمہ جی ہیں اور اروڑا جی ہیں جیندر سنگھ ہے اور نیتین سودھ ہے راہل گویل جی ہے منو بطرہ جی ہے اس طرح کے بہت سے بہت پرسنہ نہیں ملکا آیا ہوں تو انہوں نے بتایا مجھے کہ کل کا دن جو تھا اتوار کا دن وہ دوپیر کے بعد میں اپروجار کے اندر میں اور بجاروں میں ہمارے بہت اچھا کسٹمر لگا اور جو ان کے سٹوک ہیں تقریباً کلیر ہو گئے کئیوں کے پاس تو کافی زیادہ کلیر ہوئے نبی سے چنویں پرسنٹ کلیر ہو گئے کئیوں کے پاس اسی پرسنٹ تک کلیر ہو گیا تو ہمیں سنتوشتی ہے کہ ہمارے بیپاری برک کو اس کرونا مہماری کے اندر میں ان کا کوئی سٹوک نہیں بچا اور تھوڑا سا وہ اپنا پیسہ اس میں کمانے میں کامیاب ہو گئے جیسا کہ ہر کے دن تو آج کھریداری کام ہوتی ہے اور پچھلے دن کافی اچھی کھریداری تھی جس میں کی رکشہ بندل سے سمندر جو دکانے ہیں جیسے راکھی کی دکانے ہیں مٹھائی کی دکانے ہیں گفٹ شاپ ہے ان دکانوں پہ کافی اچھا کام کل کے دن رہ اور آج بھی بجار کے اندر میں گراہک تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بیپاریوں کو کرونا کو دیکھتے ہوئے سابدھانی بھی رکھنی پڑے گی اور اپنے ویبسائی کو آگے بھی بڑھانا پڑے گا ہمیں ہنسلے کے ساتھ کام کرنا پڑے گا لیکن سرکار کے دشا نردیش کو دیکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا پڑے گا اس میں ہم کسی بھی تحرم کی کوتائی نہ بڑھتے ہیں اور میرے کو ایک بڑا دکھ لگ رہا ہے کہ ہمارے کنڈا گھاٹ کے اندر میں کرونا پوزیٹیف معاملہ آیا تو میں اپنے بیپاری ورک سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا آپ کے مادیم سے کہ اگر کوئی کامگار آپ کا باہر گیا ہوا ہے کافی دن سے اور وہ لوٹ کر آپ کے باس کام کے لیے آ رہا ہے تو کرپے آپ اس کو چودہ دن کے لیے کورنٹائن میں رکھیں اس کو اپنے سنستان پر نہ آنے دیں نہیں تو کہیں نہ کہیں اگر ہم اس سابدھانی کو توڑیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں کسی درگھٹنا میں فسیں گے اور ہم اپنا نقصان بھی اس سے کر سکتے ہیں تو ہو سکے تو جو آپ کا کامگار لوٹ کر باہر سے آ رہا ہے کوئی یوپی سے بیہار سے یا کہیں سے بھی آ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو آئیسولیٹ کریں چودہ دن کے لیے کم سے کم اور ہو سکے تو اس کا کرونا ٹیسٹ بھی کروانے تاکہ ہم لوگ سب بچے نہیں اور ہمارے بجاروں میں اس طرح کا کوئی بھی مس ہیپننگ نہ ہو